موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب تو امید کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو میں بنا رہی ہوں ابھی ناشتہ اور ناشتے کے ساتھ ساتھ کافی سارے کام ہیں جو کرنے ہیں بس بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں عید میں سے اور ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے ابھی اپنے ہوم تاؤن میں آپ کو اس لئے بتاتی ہوں بہت سے نئے ویورز جوائن کرتے ہیں کوئسٹنز آتے ہیں آپ عید کیسے کرتی ہیں کہاں پہ کرتی ہیں تو اس لئے پھر میں ایک بار کہہ دیتی ہوں بتا دیتی ہوں تو باقی یہ ہے کہ جو مجھے ریگولر فالو کرتے ہیں ان کو تو ساری روٹین پتا ہے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو بس بریکفرسٹ میرا ریڈی ہو گیا ہے اور بریکفرسٹ اپنا کرتے ہیں اس کے بعد گھر کے کام سٹارٹ کرتے ہیں تو بریکفرسٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے مشینز لگائی دونوں مشینز جو ہیں وہ میں نے لگا لی ہیں کیونکہ کافی سارے کپڑے ہو گئے تھے جو میرے نئے کپڑے تھے وہ بھی میرے ہزبنڈ کی شرٹس بھی ہوتی ہیں وہ بھی میں اسی میں واش کرتی ہوں اور کافی بار بتانے کے بعد بھی کوشش آتے ہیں لیکن میں کوشش کرتی ہوں میں سب کا ریپلائے کر دوں مشینز کے بارے میں اور یہ جو ہے آٹو واش میں بھی میں نے کپڑے ڈال دی ہیں کیونکہ باقی سارے میں اسی میں ہی واش کرتی ہوں اس میں بھی دیکھیں آپ واش ہو رہے ہیں صرف جو میرے پاس یہ دیکھیں میرے جو نئے کپڑے ہوتے ہیں ایک دو بار کے پینے ہوئے ہوتے ہیں یا میرے ہزبنڈ کی شرٹس ہوتی ہیں وہ ساری واش ہو رہی ہیں چھوٹی والی بی بی واش میں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں بہت سے کوششنز میں ریسیف کرتی ہوں بی بی واش جو ہے میرے پاس جو ہے نا وہ بلکل ہی چھوٹی والی ہے نیو بارن بی بی واش ہے اس میں ایک ہی ڈریس میرا والا سمجھیں ایک ہی جوڑا دھولتا ہے اور یہ سارے کپڑے آپ دیکھیں یہ میں نے ابھی اتارے ہیں جو میں نے کل واش کیے تھے باہر سے لے کر میں اندر آئی ہوں یہاں پہ میں نے رکھے ہیں اور ان سب کو میں ابھی بس تہہ کر رہی ہوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں کام نمٹانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ عید میں دن کافی کم رہ گئے ہیں پیکنگ کرنی ہے تیاری کرنی ہے جانے کی اور قربانی انشاءاللہ ہم لوگ وہیں کریں گے اپنے ہوم ٹاؤن میں اپنے سسرال میں ہمیشہ ہر سالم وہیں کرتے ہیں تو اس لیے بس وہی تیاریاں چل رہی ہیں اور بی بی واش کا میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی کہ آپ سب پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنے کپڑے واش ہو سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے تو پہلی بات تو یہ بی بی واش کا مطلب یہی ہے کہ اس میں آپ سمجھیں بچوں کے ہی کپڑے چھوٹے بچے کے واش ہوتے ہیں تو اس حساب سے آپ سوچیں کہ میرا جو لون کا ایک جوڑا ہے آپ بس اتنا ہی واش کر سکتے ہیں یا اگر میں اپنے ہسبرن کی شرٹ واش کرتی ہوں تو میں ایک ایک شرٹ کر کے اس میں ڈالتی ہوں میرے پاس بلکل ہی چھوٹی والی مشین ہے اس سے ایک بڑی بھی آتی ہے وہ اگر آپ کو زیادہ یوز مطلب کپڑے آپ کو زیادہ ڈال لیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں میرے لیے اتنی کافی تھی میں نے اپنے یوز کے مطابق یہی والی لی تھی تو بس یہ ہوتی ہے میری روٹین ابھی جو ہے میں یہ کپڑے سارے واش کر کے رکھ رہی ہوں اور میں نے نا یہ سوچا تھا کہ میں بس ساتھ ساتھ کپڑے آئرن بھی کر لوں گی لیکن ابھی فیلال میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے تو دیکھیں عید کے بعد آکے سوچا میں نے یہی تھا کہ جیسے ہی میں کپڑے واش کروں گی تو جو میرے پاس کپڑے ہوتے ہیں میں اس لیے نا تھوڑی سی سست ہو جاتی ہوں سیریسلی کپڑے میرے پاس کافی سارے ہیں لیکن بس جو مجھے اچھے لگتے ہیں جو سوفٹ ہوتے ہیں وہی میں زیادہ پہنتی رہتی ہوں بار بار واش ہونے کے بعد وہی پہنتی ہوں تو شاید آپ کو سم ٹائمز لگتا بھی ہوگا کہ کپڑے وہی ریپیٹ ہو رہے ہیں یا وہی پہنے ہوئے ہیں لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جو مجھے دو چار جوڑے زیادہ پسند ہے جو زیادہ سوفٹ سے ہیں اور گھر میں کام کرتے ہوئے میں تھوڑی سی کمفرٹیبل رہتی ہوں تو وہی میں زیادہ زیادہ پہن رہی ہوں انشاءاللہ تعالی موسم تھوڑا سا چینج ہوگا تو یہ عادت بھی چینج کر لوں گی لیکن فیلحال یہی چل رہا ہے بس کپڑے میں جلدی جلدی سے تہہ کر لیتی ہوں اور آپ مجھے کمیٹ کر کے ضرور ہی بتائیے گا کہ آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے کیسی تیاری ہو رہی ہے ویسے اس عید پہ نا کپڑوں کا اتنا زیادہ یہ خرچہ نہیں ہوتا کیونکہ قربانی کرنی ہوتی ہے تو وہاں کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے اتنا زیادہ کپڑوں پہ دھیان جاتا ہی نہیں ہے اور جو میرے شادی کے کپڑے تھے جو میں نے جانا تھا شادی پہ اور میں نے کپڑے بنوائے تھے کافی سارے questions وہ بھی آ رہے تھے تو آج کے vlog میں انشاءاللہ تعالی میں وہ بھی آپ کو سارے کپڑے دکھا دوں گی کہ کیا کیا کیسے بنائے کیونکہ وہ جب بیمار ہوئی نا تو وہ bag ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے ایک بیک تو میں نے فورا نہیں خالی کر لیا تھا رکھ لیا تھا طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہ والا جو ٹرولی بیک تھا نا چھوٹا والا وہ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو ابھی میں اس کو کیونکہ خالی میں نے کرنا ہی ہے ایت کے لیے میں نے پیکنگ کرنی ہے تو میں نے سوچا چلیں آج نا میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے شادی کے ڈریسز کا کیا ہوا ہے اور آپ نے ہمیں ڈریسز نہیں دکھائے تو اب میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ جو میرا bag ہے یہ جو شادی پہ لے جانے کے لیے میں نے پہت کیا تھا دو بیگز تھے ایک میں جس میں نارمل کپڑے رکھے تھے اور ایک میں شادی کے رکھے تھے تو یہ اسی طرح پڑا تھا اور میں اب اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی اوپن کر رہی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑے بالکل ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں میں نے پریس کر کے آئرن کر کے وہ جو ٹیلر سے لے کے رکھے تھے تو ویسے کے ویسے رکھے ہوئے ہیں اب ایک اور شادی آنے والی ہے تو اس میں میں یوز کر لوں گی کیونکہ میں نے بہت ہی دل سے اور شوک سے بنوایا تھا یہ کپڑے میں نے جانا تھا اور نہیں جا سکی تو اب یہ اس میں کام آ جائیں گے یہ میں نے بنوایا تھا مہندی مائوں کے لیے تو یہ یلو ہے اور اس پہ ساری لیسز میں نے اس طرح سے لگوائی تھی اب ان کو میں پیک کر کے پیکنگ والے شوپر میں ہی ڈال کے رکھ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے ایت کی پیکنگ کرنی ہے تو ایت میں اپنے سسرال ہی کرتی ہوں یہ میں نے بنوایا تھا مائوں مہندی کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں یہ والا تھا ریڈ ڈراؤزر کیپری سٹائل میں میں نے بنوایا تھا یہ ریڈ ڈراؤزر ہے اور یہ آپ دیکھیں جس دن سے ٹیلر سے میں نے لیا تھے تو اسی دن ہی میری طبیعت اچانہ کی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی جنہوں نے پہلے میرے شاید بلوگز نہیں دیکھے ہوگی کیونکہ کافی سارے مجھے کوئیسٹن سٹل آ رہے تھے کہ آپ کے کپڑوں کا کیا ہوئے آپ نے شادی کے جو گئی تھی کچھ شیئر نہیں کیا تو اس لئے آج میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ سارے کپڑے ایسی ہی رکھے ہوئے ہیں اور یہ تھا اس کے ساتھ دو پٹہ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ سارے اس کے ساتھ دو پٹہ تھا تو نیکسٹ اب فنکشن کے لئے کام آئیں گے سب پیک ہوں گے اچھا یہ والا میں نے بنایا تھا بارات کے لئے یہ اس کا ٹراؤزر اچھی والی جو جاما وار ہوتی ہے وہ والا ٹراؤزر ہے اور اس کے نیچے اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دوں یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے ساری سٹلپ لگوائی تھی یہ جو اٹل کا کپڑا ہوتا ہے وہ لگوائی تھا میں نے اس کے نیچے سارا یہ دیکھیں آپ یہ سارا نیچے لگا ہوا ہے تو یہ ٹیلر میں لگا کر دیا تھا اور یہ بارات اللہ میں آپ کو دکھا دوں پینک جو ہے اس کے ساتھ اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ والا تھا یہ بہت ہی پیارا میں اس کو اپن نہیں کرتی کیونکہ یہ مجھے پھر بعد میں کلیوں والا اپن شرٹ فروگ ٹائپ کی جو ہوتی ہے یہ اس طرح کی تھی یہ بہت ہی مجھ اچھا لگتا ہے یہ سارا فل اس طرح سے بھرا ہوئا ہے دے کا فنکشن تھا تو میں نے یہ بنوایا تھا اور یہ انشاءاللہ اللہ بھی جو نیکسٹ کمنگ آئے گی شادی آنے والی ہے کچھ کریبی ہے بس میں رکھ لوں گی کیونکہ میں دوبارہ تو نہیں بنوا ہوں گی اور اس لئے اپن نہیں کر یہ دیکھیں مجھ سے مجھے پھر نہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا اس کو فورڈ کرنے میں تو یہ تھا اور اس کے نیچے میں نے یہ جاما بار کا ٹراؤزر تھا اور یہ والا میں نے بنوایا تھا اس کے ریچے شرٹ تھی وہ اسے فروگ ٹائپ کا کلیاں لگیں ہیں اور یہ میں نے اس کا بنایا تھا انہر تھا نظر تو نہیں آتا لیکن یہ بھی اسی طرح فروگ ٹائپ کا اس میں بھی کلیاں بنوائی ہیں اور بازو پہ میں نے یہ اس طرح کی لیس لگوائی تھی پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ بہت پیاری ہے یہ میں آم کپڑوں پہ بھی اب لگواؤں گی مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ اور یہ ٹیلر نہیں دیئے تھے تب کہ ہی رکھیں اور ان کپڑوں کو دیکھیں آپ بس ان کو سمیٹھنا بڑا پرابلم ہو جاتا ایک منٹ میں اس کو رکھنا ہو جاتا اچھا یہ بہرات کا اب یہ دیکھیں یہ تھا والیمے کا اچھا اس کے ساتھ پتہ یہ والا تھا اس پہ میں نے یہ ساری پیکو کرائی تھی یہ جو تلے والی پیکو ہوتی ہیں کیونکہ سارا شرٹ پہ یہ ہی تھا تو میں نے یہ کرایا تھا یہ کرایا تھا اس کا دوپٹہ ہے یہ کافی بڑا اپین گز میں ہے کافی بڑا سا دوپٹہ ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ہے میرا والیمے کا اس کے ساتھ بھی میں نے جاماوار کا بنوایا تھا اور یہ اس کے ساتھ ہے سلک یہ جو اچھا والا سلک ہوتا ہے یہ وہ والا ہے تو یہ اس کی انہر تھی اور انہر ہے بلکہ یہ اس کے ساتھ میں نے دوپٹہ کرایا تھا اور یہ ساری میں نے اس پہ بھی تلوے والی پیکو کرائی تھی کیونکہ مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی مجھے بہت زیادہ اوور اچھے نہیں لگتے میں اس طرح ہی زیادہ کپرے پہنتی ہوں یہ ہے اور یہ ہے اوپن شرٹ جو آپ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں دکھائیں تو میں نے اس طرح سے بنوایا تھی یہ دیکھیں آپ یہ میں نے اس طرح سے بنوایا تھی پہن کے تو میں آپ کو دوبارہ پروپر دکھاؤں گی اور ابھی میں آپ کو بس ویسے ہی دکھا رہی ہوں اس کو میں اوپن کر لی ہے یہ میں آپ کو ویسے ہی دکھا رہی ہوں اور یہ نیچے دیکھیں اس طرح سے تیلر نے مجھے کر کے دیا تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا میں اسی وقت تھوڑی دیر کے لیے پہن کے اور امی کو بہت اچھا لگا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا اور یہ کچھ کپڑے ہیں جو کہ میں نے پریس کیے لے جانے کے لیے اور اب یہ سارج جی میرے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ میرے جو نارمل پہننے کے کپڑے ہیں یہ میں لے جاؤں گی ایت کے لیے ایت کا جو پیکنگ ہے جو کپڑے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ الگ سی ویڈیو میں دکھاؤں گی کہ ایت کے ڈریسز کیسے ہیں اور کیا ہیں کیا نہیں ہیں تو یہ ایک بیگ تھا یہ رکھا ہوا تھا میں نے تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں بہت زیادہ questions آ رہے تھے messages میں اکنا بتا نہیں سکتی ہوں تو میں نے سوچا بہتر ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں یہ سب بھی دکھا دوں تو ہوپس ہو کہ سب کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ سب کو جو ہے وہ آنسر بھی مل گیا ہوگا شادی پہ کیوں نہیں گئی کیسے ڈریسز بنائے تو یہ اس طرح سے میرے ڈریسز تھے موسیقی اس طرح سے پیکٹس میں ان کو میں رکھ کے پیک کر کے اور اوپر ہی رکھ دوں گی اور یہ ہے کہ پھر یہ آرام سے سیف رہیں گے کہ میں اس کو بلکل بھی ہینگرز میں نہیں رکھ رہی ہوں اسی طرح پیکٹس میں رکھ کے اور دوسرے جو ہے وہ کبرٹ میں ہی رکھ دوں گی جہاں پہ میرے نئے کپڑے اس طرح ہوتے ہیں میں پیک کر کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ ہینگنگ والے جو ہوتے ہیں کپڑے وہ آلرہی کافی زیادہ سوٹ ہوتے ہیں تو ان کو فیلحال میں وہاں پہ نہیں رکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ جب بتایا ہے کمنگ شادی آئے گی تو پھر اس میں یوز ہو جائیں گے تو اس لئے اتنی پرابلم نہیں ہے موسیقی موسیقی اور شام کی چائے میری ریڈی ہو گئی ہے چائے کے ساتھ میں لوں گی کیک رسک مجھے اچھے لگتے ہیں جب لیا ہوں تو ہاتھ نہیں رکتا اور اس کے بعد سوچ رہی ہوں کہ ہاتھ روک لوں کافی ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے اور ہوتا ہے اس طرح جب آپ کھانا سٹارٹ کرو اس طرح کی چیزیں پھر آپ کھاتے ہی جاتے ہو اور ایک دو دن کنٹرول کرو تو اس کے بعد خود ہی کنٹرول ہوتا ہے تو یہ آج کل چل رہا ہے کوشش کروں گی انشاءاللہ عید کے بعد عید تک تھوڑی سا چلے گا عید کے بعد انشاءاللہ اپنی طرف سے کوشش کروں گی باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے موسیقی 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 اچھا جی میں نے بیچ میں کچھ شوٹ نہیں کیا کیونکہ تھوڑا سا میں بیزی ہو گئی تھی زیادہ اور ابھی رات کا ٹائم ہے بارش سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ دیکھیں کتنی ماشاءاللہ پیاری بارش ہو رہی ہے ابھی جسٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بعد پوری رات بارش ہوتی رہی تھی تو یہاں پہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں کیونکہ تھوڑے سے اور کام بھی ابھی باقی ہیں کوشش کرتی ہوں دیلی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اپنی چاہے چھوٹی موٹی سہی تھوڑی سہی روٹین شیئر کرلوں ہوپس ہو کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا اور لائک کر کے جائیے گا تھینکیو سو مچ فر ووچنگ کل انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ